السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے چند ایسی بدنصیب عورتوں کے بارے میں جو ابایا تو پہنتی ہیں پردہ تو کرتی ہیں مگر وہ اس پردے کے ذریعے سے مزید اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ پردے کے اصل مقصود ہمارے جسم کو ڈانکنا ہے اور ہمارے سطر کو پوشیدہ رکھنا ہے تو جو ابایا اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا اور جو ابایا اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے معزز ناظرین اکرام کچھ عورتیں اس طرح کے ابایا پہنتی ہیں جن سے ان کی جسمانی ساخت بلکل واضح اور نمائع ہو جاتی ہے یعنی وہ اس قدر چوست ہوتے ہیں کچھ ابایا اس قدر چوست ہوتے ہیں کہ ان میں جسمانی ساخت چھپنے کے بجائے مزید واضح ہو جاتی ہے تو ایسے ابایا پہننے والی عورتیں بھی انتہائی گنہگار ہوتی ہیں اور بعض عورتوں کا ابایا اس قدر باریک ہوتا ہے کہ ان کے کپڑوں کا رنگ تک نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے ابایا پہننے والیوں کے لئے بھی کچھ بائی نہیں کہ یہ وعید ہو کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو مائل ہوتی ہیں اور مائل کرنے والیاں ہیں نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی کہ جو مائل ہونے والی ہیں مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں تو جو عورتیں اس طرح کی ابایا پہنتی ہیں تو اس میں کچھ بائی نہیں کہ وہ اس لانت میں شامل ہو جائیں لہٰذا ابایا ایسے پہنے کہ جو جست یا باریک نہ ہوں اور بعض جو میری بہنیں ہیں وہ اس طرح کی اورنیاں ابایا کو پر لیتی ہیں کہ جو گرہبان کو ڈھانکنے کا کام ادا نہیں کرتی حالانکہ اورنی لینے کا مقصد ہمارے گرہبان کو پوشیدہ کرنا ہے تو ایسے ابایا پہننے والے بھی اپنے لیے اس لانت کو اکٹھا کر رہی ہیں یا پھر بعض میری بہنیں اس طرح کی ابایا لیتی ہیں کہ جو انتہائی مزین ہوتے ہیں اور اس قدر مزین ہوتے ہیں کہ لباس سے بھی کھی زیادہ اس کے اوپر کام ہوا ہوتا ہے اور لباس سے بھی کھی زیادہ وہ اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں حالانکہ ابایا کا مقصود یہ ہے کہ ہم اٹریکشن سے دور رہیں لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر نہ آئیں لیکن ایسے ابایا پہننے سے مقصود فوت ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نظر اگر نہیں بھی پڑھنی ہوتی تو ایسے مزین ابایا کو دیکھ کر پڑھ جاتی ہے نیزباز میری ابایا پہننے والی عورتیں باہر نکلتے وقت خشبو لگا لیتی ہیں اور جس نے نہیں دیکھنا ہوتا تو پھر وہ بھی مڑ کے دیکھتا ہے ایسی خشبو لگانے والی عورتوں کو نبی علیہ السلام نے زانیہ سے تابعیت کیا ہے اور یہ بھی انہی عورتوں میں شامل ہو جاتی ہیں جو مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائیں یہ وہ بننصیب عورتیں ہیں کہ مکمل پردہ کرنے کے باوجود پردے کی جو سواب ہے اس سے نہ صرف محروم ہوتی ہیں بلکہ گنہگار الگ سے ہو جاتی ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ نکتہ نظر واضح کرتی چلوں چہرے کے پردے میں بھی تو علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہ کرنا بھی درست ہے لیکن اکثریت علماء کی اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ احضاب میں ارشاد فرما دیا ہے کہ کہ وہ اپنے اوپر اپنی اوڈنیوں کو لٹکا لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوڈنی اسی صورت میں لٹکائی جا سکتی ہے کہ چہرہ چھپ جائے لیکن جو ہمارے جسم ہے اس کے پردے کا سب کا اتفاق ہے کہ اس کا پردہ فرض ہے تو چہرے کو تو آپ چھپا لیتی ہیں ابایا میں لیکن جو اتفاقی پردے کی جگہ ہیں انہیں آپ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں لہٰذا اس چیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ان معلومات کو شیئر کیجئے چاہے زبانی ہوں چاہے ویڈیو شیئر کرنے کی صورت میں ہوں تو اس معلومات سے سب کو آگاہ کیجئے تاکہ ایسی لعنت سے ہماری پیاری بہنیں بچ سکیں اور صحیح معنوں میں اسلام کا اور پردے کا حق ادا کر سکیں اور خوش نصیب عورتوں میں داخل ہو جائیں نہ کہ ملعون یا پھر اللہ تعالی کی نظر رحمت سے دور عورتوں میں شامل ہو جائیں اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کمٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ